بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انعمنا باقمل الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہی الہیوم الدین اما بعد اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہم کو دین کامل عطا فرمایا ہے اس دین کامل میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل اور واضح احکام موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو کسی بھی صورتحال کا سامنا پیش آتا ہے تو ہمارا دین ہر قسم کی صورتحال میں مکمل رہنمائی کرتا ہے چاہے وہ رہنمائی صراحتاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ اور چاہے پھر وہ رہنمائی ائمہِ مجتہدین کی اجتہادات اور فقہ و محدثین کی تفصیلات کے ذریعے ہو لیکن بہرحال ہر صورتحال کے مطالق رہنمائی دین اسلام کا امتیاز ہے اللہ جللہ شانہو کا مبارک ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہاں کے تمام اہل ایمان مسلمانوں کے سامنے ہے کہ بے شمار ہمارے بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بے شمار ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے گوئے کہ انتشار کسی صورتحال ہے اس انتشار کی صورتحال میں اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور بے شمار بھائیوں کا تقاضہ اور برمہر تقاضہ ہوا کہ یہاں کے اپنی ایمان والے بھائیوں کے یہ خدمت میں اس سلسلے میں کچھ رہنوائی کی گزارشات پیش کی جائیں حضرات پہلی بات بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے جو آج ہی پیش آئی ہو کہ شابان کی تیس تاریخ کو شک پیدا ہو گیا آج تیس تاریخ ہے یا یکم رمضان مبارک ہے آج روزہ رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے تاریخ میں بے شمار موقعوں پر یہ صورتحال سامنے آتی رہی ہے اور اس صورتحال کے پیش آنے پر انتشار کبھی نہیں ہوا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح کے حالات پیش آئے اور آپ علیہ السلام نے بعد میں اس دن روزہ رکھنے نہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا چونچہ حدیث کے کتابوں میں ایچی احادیث ملتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے متصر انواد صحابہ اکرام کے زمانہ ہیں اس وقت میں اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں گورنر تھے ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابنباد رضی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاک شاگرت ابو قریب کسی ضرورت کے بنا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابنباد رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ملک شام میں روزہ کب رکھا گیا تو انہیں جواب میں کہا کہ فرانِ دن یعنی جمعہ کی دن شام کو چاند نظر آیا تھا اور سنیسر کے انصبہ روزہ رکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابنباد رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو چاند نظر نہیں آیا تھا اس لیے ہم یہاں روزہ ہم نے یہاں روزہ سنیسر کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن رکھا ہے حضرت ابو قریب نے سوال کیا کہ حضرت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور وہاں کے تمام لوگوں کی گواہی آپ کے نظیر محتبر نہیں ہیں حضرت عبداللہ ابنباد رضی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ ان کے گواہی محتبر نہیں ہے بلکہ فرمایا تھاک ازارہ تھاک ازارہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں اگر چاہاں نظر آ گیا ہے تو وہاں کے لوگ روزہ رکھیں یہاں چاہاں نظر نہیں آئے تو یہاں ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں ہم بھی دین پر عمل کر رہے ہیں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ تیس تاریخ کو دو رائے ہو جائیں شک پیدا ہو جائے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے چونکہ آج ہمارے بھائی پریشان ہیں انتشار کا شکار ہیں اور بحثیں ہیں اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی گفتگو سے بھی متعون کر رہے ہوں جو نامناسب ہیں تو اس لئے ضرور پیش آ رہی ہے ذہنوں سے بات نکال دیں انتشار کا معاملہ ختم کر دیں اور جس نے روزہ رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بلکل غلط کیا کوئی گناہ کیا اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی غلط کیا کوئی گناہ کیا اس موقع پر میں خاص طور پر درخواہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت ایک اہم ترین کام کے لئے روانہ فرمائی اور چونکہ منشاہ یہ تھا کہ یہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں تو اس لئے آپ نے حکم فرمایا کہ تم فلا جگہ بنو قریضہ کے مقام پر پہنچ جاؤ اور راستے میں اثر کی نواز بھی نہیں پڑھنا صحابہ روانہ ہو گئے تو راستے میں اثر کی نواز خورت ہو گیا اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے راستے میں اثر کی نواز نہیں پڑھنا اس لئے ہم تو نہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے ہم وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے اور دوسرے صحابہ نے کچھ صحابہ نے اور سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کا منشاہ یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں ہما منشاہ یہ نہیں تھا کہ قریضہ پہنچ کر رہے اثر کی نواز پڑھیں چاہے قضا ہو جائے تو کچھ صحابہ نے قضا سے بچنے کے لئے راستے میں اثر کی نواز پڑھی اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم بورک کے الفاظ پر عمل کرنے کے دیکھا کہ چاہے قضا ہو جائے مگر ہم تو قریضہ میں جا کر ہی پڑھیں گے چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں اثر کی نواز پڑھی وقت پر پڑھی قضا نہیں ہونے دی کچھ صحابہ نے قریضہ میں جا کر کہ اثر کی نواز پڑھی تو جس کے بعد جب جناب رسول اللہ صاحب تشریف لائے اور آپ نے دونوں کے بات سنی تو آپ نے کسی کو بھی نقیر نہیں فرمائی کسی کو برا برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا انہوں نے صحیح کیا بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا کسی ایک کو بھی آپ نے مطعون نہیں کیا انہوں نے بھی منشاہ رسول پر عمل کیا ہے کہ حضور چاہتے تھے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی آرہ السلام کی مبارک الفاظ پر عمل کیا ظاہری الفاظ پر جو آپ کا منش الفاظ جو آپ نے ارساد فرمائیتا پر عمل کیا تو غرض یہ کہ کبھی کسی مسئلے میں دو روبرائیں ہو سکتی ہیں اس وقت انتشار کے وجہ تھنڈے ڈل سے مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور تھنڈے ڈل سے مسئلے بن عمل کرنا ہوتا ہے یہاں آج آج کے دن کے مطالب جو پورے معاشرے میں سواد ہے کہ آج کا دن رمضان کا ہے یا شابان کی تیس تاریخ ہے ہمارے بے شمار علماء اور اہل علم نے اہلیران بھی اور زبانی بھی اعلان کر دیا کہ آج روزہ نہیں ہے آج تیس تاریخ کا تیس تیس شابان ہیں اور بے شمار ہمارے ہی علماء نے ہمارے پڑوس کے رویت حلال کے اعلان کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہاں آج رمضان کا پہلا دن ہے یہ شابان نہیں ہے لہذا روزہ رکھا جائے اس کے معنی ہے کہ آج کا دن یوم شک بن گیا ہماری کشمیر کی جسورت حال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سال کے اکثر مہینوں میں عبرہ مطلع عبرالود رہتا ہے چاند نظر نہیں آتا ہے اور اس لئے ہم یہاں کے تمام مسلمان مجبور ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کے علاقوں میں رویت حلال کی بنیاد پر اپنے لئے رمضان کے ہونے کا اور عیر کے ہونے کا فیصلہ کریں چنانچہ آج تک کا معمول یہاں یہی ہے کہ جب چاند یہاں نظر نہیں آتا اور مطلع عبرالود ہوتا ہے تو اس مطلع عبرالود ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے علاقوں کی رویت حلال جب اعلان کرتی ہے تو اسی مطابق یہاں کے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں یہ عمل بلکل درست ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں اور اس کے بعد پھر یہ تو جغرافیائی خطے کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو لوکیشن ہیں کشمیر کے ساتھ جو جغرافیائی قرب اور نزدیکی ہے وہ چونکہ اس علاقے کو ہے جہاں کے راقے جہاں کے رویت حلال کمیٹی نے اجتماعی طور پر متفقہ طور پر اعلان کیا یہاں چاہاں نظر آ گیا ہے لہذا یہاں کی جن بھائیوں نے اس رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کو اپنی اوپر نافذ کر کے یہاں روزہ رکھا ہے اور انہیں غلط نہیں کیا انہوں نے صحیح کیا اس وجہ سے کہ آج تک کا عمل تو یہی تھا کہ ہم وہاں کی رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے کہ جغرافی طور پر یہ اس علاقے کے بلکل قریب ہے لہذا ان کا روزہ بلکل درست ہے کوئی اس میں مذاہقہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ان بھائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں کے جیسا کہ جناب مختی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا کہ پورے جمعہ کشمیر میں کہیں بھی چاند کے نظر آنے کی طلع نہیں ملی ہے اور چونکہ روزہ رکھنے کا حکم چاند کے دیکھنے پر ہے جب چاند کے نظر آنے کی طلع کہیں نہیں رکھی گئی ہے لہذا اور اس کے ساتھ باقی بے شمار علاقوں میں دہلی میں مراد آباد میں بہار میں گجرات میں اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقوں میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ویہا اس علاقے کا اس علاقے کا چاند نظر نہ آنا مزید تعیید ہے لہذا یہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں روزہ تیس تاریخ کو نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہوگا جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوگا جن بھائیوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا ان کا عمل بھی اپنے جگہ درست ہے اب اس کا فیصلہ ہماری حدیث کے کتابوں میں اس سلسل میں تفصیلات کیا ہیں وہ تو عوام کے سامنے بیان کرنے کے چیز نہیں وہ اہل علم کے لیے ہے لیکن اتنی بات عوام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس میں تو حضرات صحابہ بھی دو رائیں ہوئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یوم الشک جس میں شک ہو جائے کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یوم الشک شک والا دن اس شک والے دن میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے کچھ صحابہ نے ایک ہی موقع پر روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ نے روزہ نہیں رکھا اور جو عیمہ عربہ ہے حضرات فقہائی کرام عیمہ عربہ کی رائیں بھی سلسلے میں مختلف ہیں کہیں تین دو امام ایک طرف ہیں دو امام دوسری طرف ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے اور اختلاف رائے برداشت کرنے کی آج بھی ہمیں قوت پیدا کرنے چاہیے اور ہمیشہ سے رہا ہے یہاں اس وقت علماء کے لئے تو درخواست یہ ہے کہ اگر ان کو علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اہل علم جانتے ہی ہوں گے پھر بھی حدیثی کتابوں میں جہاں جہاں یہ بحث آتی ہے وہاں وہاں اس کا مطالعہ کریں مثلاً ترمیزی شریف میں روزہ کے باب میں پورا روزہ کے چپٹر میں پورا ایک باب موجود ہے باب مجاہ فی ایک کراہیت سوم یوم شک اسی طرح سے بخاری شریف کی شروعات میں جس میں عمدت القاری اور فتر الغابداری اس میں بہت تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں اور ان صحابہ کے اسمائے مبارکہ بھی درج ہیں جس میں حضرت عمر حضرت علی حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت جابرم عبداللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے رائیں اس میں مختلف انداز سے نقل ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں اور اسی طرح سے اعلاؤ سنن جو حدیث اور فقہ کا ایک بہترین مجموعہ ہیں اس میں اور اس کے روحہ بشمار حدیث اور فقہ کے کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں جاہت علی علم کے لئے ہیں عوام کی خدمہ پر درخواست یہ ہے کہ آپ حضرت بلکل مطمئن ہیں جن بہیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا روزہ صحیح جن بہیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے انہیں کوئی غناء نہیں کیا رمضان کے آخر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو روزہ تھا یہ رمضان کا تھا یا نہیں اگر رمضان کے آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو روزہ تھا یہ صحیح ہوا ہے اور واقت whether رمضان تھا تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس ایک روزے کی قضہ رمضان کے بعد کریں گے اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نیح صاحب یہ جو روزہ تھا یہ روزہ اصول میں نہیں تھا رمضان نہیں تھا اور یہ تیس شابان تھی تو جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ مختصر سے گفتگو امید ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں کے لئے تشفیقہ ذریعہ ہوگی اور اس وقت جو خود اہل علم میں اور علمہ میں اور حضرات مفتیانی کلام میں دو رائیں ہو گئی ہیں ان دو رائیوں کا محمل بیوازے ہو گیا اور اس میں نہ دوسرے نہ دوسرے کو متون کرنے کا معاملہ ہے جرم کیا لہذا توبہ کرو اور تم نے غلط کہا لہذا رجوع کرو دونوں طرف کی صورتحال میں دلائل اور قرائل موجود ہیں جب دلائل اور قرائل موجود ہیں اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس طرح کی بے شمار واقعات پائے گئے حضرات صحابہ کرام کی مبارک دور میں تابعین کے دور میں فقہہ کے دور میں اور خود یہاں کشمیر کی قدیم تاریخ میں جس جو یہاں کی اسلامی وہ تاریخ جس میں یہاں بڑے بڑے علماء تھے بڑے بڑے فقہہ تھے جیسے شہبیر دور حکومت میں اور شہبیر دور حکومت کے بعد باقی دور حکومت میں جو بڑے بڑے فقہہ ہیں اس زمانے میں بھی یہاں اس طرح کی صورتحال رہی ہے اس لیے کہ جب یہاں بادل ہوا کرتے ہیں اور خاص طور پر سرجیوں کا سرد موسم ہوتا ہے اور برباریاں ہوتی ہیں تو اس وقت یہاں چاند نظر نہیں آتا تھا تو پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھی کہا جاتا تھا چاند نظر آ گیا جو بہت بلندی اوپر ہیں اور نیسے علاقوں میں عبرالود آسمان والے چاند نظر نہیں دیکھ پاتے تھے تو ایک جگہ نیچے والے لوگوں لوگ جو ہیں وہ تیس رمضان پورا تیس شابان پورا کرتے تھے پھر آدھے دن روزہ رکھتے تھے اور جن لوگوں کے چاند نظر آتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کے چاند دیکھ لیا آپ لوگ روزہ رکھ لیں یہی معاملہ عید کے واقعے پر ہوا کرتا تھا آج چونکہ فلاقیات کا دور ہے میڈیا کا دور ہے ساری دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے خبریں جو ہے وہ آنان فانان فورے عالم میں پھیل جاتی ہیں اس لیے انتشار کی سورن حل پیدا ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک درخواست میں اور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے معاملات میں تبصرہ کرنے کے مزاج رکھتے ہیں کمٹس کرنے کے مزاج رکھتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ تبصرہ اور کمٹس کرنے میں بھی بہت اعتدال ضروری ہے خاص طور پر جس فیلڈ کے ہم ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کے میں دخل اندازے کر کے اس پر تبصرے کرنا اور نامناسب جملے کسنا یا مزاک اڑھانا یہ ہرگز ہرگز ایک ایمان والی اور شریف انسان کی شایعہ نشاء اللہی ہے ہاں مناسب تجویز دینے میں کوئی مزاجرہ نہیں مناسب رائے دینے میں کوئی مزاجرہ نہیں ہے کوئی معلومات ہوں اس معلومات کو پیش کرنے میں شیئر کرنے میں کوئی مزاکہ نہیں لیکن تانہ دینا تنز کرنا یا اسی طرح سے اسی طرح سے اشاروں کے نائیوں میں جہالت کا تانہ دینا یا علماء کو یا دوسرے تمام حضرات کو یا کسی فرد واحد کو متون کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے اسے پرہز کرنا چاہیے ویسے بھی کسی انسان کے متعلق جب کوئی رائے قائم کرنے ہو تو رائے قائم کرنے سے پہلے بہت معلومات کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور زبان سے کوئی جملہ بول دیں اور حقیقت حال وہ نہ ہو تو بہت ایک مسلمان کی عزت رزی ہوگی اور اس کے بعد پھر خوستہ تاہیے قیامت کے در محافظہ ہوگا کہ اس مسلمان کے متعلق تم نے بزنی کیوں کی اور اس مسلمان کے متعلق تم نے غرط زبانی کیوں کی ہے اور ہم اپنی زبان کہ کلمات کا جواب دینے کے بھی مکلف ہوں گے اللہ جللہ شانہ و قرآن کریم رشادت فرماتے ہیں یَوْمَ تَشْحَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا قَوْنُ يَعْمَلُونَ وہ دن یاد رکھنا جز دن تمہاری زبانیں گوائی دیں گی تمہارے ہاتھ گوائی دیں گے تمہارے پنگوں گوائی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں جو بہت ہی آجزانہ ہیں اس مختصر گفتگو میں ہمارے اکثر بھائیوں کی غلط فیمیں دور ہو جائیں گی جو حضرات روزے سے ہیں وہ روزے پر اپنے قائم رہیں جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بلکل کسی انتشار کا شکار نہ ہوں رمضان کے آخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعرات کے ہوا ہے نہیں رکھا ہے وہ اس ایک دن کے قضاء رمضان کے بعد کریں گے اور اگر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعہ کے دن ہوا ہے تو پھر جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ان کا یہ روزہ نفری روزہ شمار ہوگا اس وقت پورے خطے کی صورتحال یہ ہے کہ جمعو سے لے کر کے کیرالہ تک اس پورے خطے میں کہیں بھی روزہ نہیں ہیں اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کے کراچے اور فاتح تک وہ پورے خطے میں لوگ روزہ دار ہیں اور ہم بیش میں ہیں تو ہمارے لئے دونوں طرف کی صورتحال سامنے ہیں لہذا اس میں نہ انتشار کا شکار ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو متون کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شان ہوں اس گفتگو کو ہم سب کے لئے مفید بنائیں میں آخیر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام دین حق ہے اور ہر طرح کی صورتحال کے لئے مفاصل آقام موجود ہیں تفصیلات اہل علم دلائل کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں اللہ کرے ہم دین حق پر قائم رہیں صابت قدم رہیں ہم کو فہم سلیم نصیب ہو علم کامل عطا ہو عمل سالی کی توفیق نصیب ہو اور دین سمجھنے اور سمجھانے میں ہر خطہ سے اللہ ہم سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین